دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کسی سا ٹوٹنا یعنی کہ کانچ کا ٹوٹنا گھر میں صبح ہوتا ہے یا اسب کیونکہ دوستو واسطہ انسار بہت سارے سنکیت ملتے ہیں کانچ کے ٹوٹنے کے بعد جیسے کہ صبح بھی مانا جاتا ہے اور اسب بھی مانا جاتا ہے تو دونوں ہی پرکار ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے اور آپ اسے سمجھ کر آپ اپنے بیچار اپنے کومنٹ میں لکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کو بھی پتا ہوگا وہ ہم آپ کو ویڈیوز کے اندھ میں بتائیں گی کیسے آپ کو پتا چلے گا یہ صبح ہے یا اسب ہے تو سب سے پہلے دوستو گھر میں اگر کھڑکیاں دروازے لگے ہوئے ہیں کانچ کے تو دوستو اگر ان میں اچانک سے ٹوٹ جاتا ہے کسی کارن سے اچانک سے ٹوٹنا تو دوستو ایسے میں مانا جاتا ہے کہ آپ کے گھر کے اندر یا اپس کے اندر جو نیگٹیو انرجی تھی نیگٹیو انرجی وہ چلے جائے گی اور پوزیٹیو انرجی آئے گی لیکن دوستو اگر کانچ ٹوٹا ہے تو آپ کو ایسے ہی لگے رہنے نہیں دینا کیونکہ اگر ویسے ہی لگا رہا تو دوستو ایسے میں دوستو آپ کے جو جو پوزیٹیو انرجی ہے وہ دیرے دیرے ختم ہوتی جائے گی اس لیے جب ٹوٹتا ہے تب تو یہ سب مانا جاتا ہے لیکن اسے لگا کر رکھنا سیم ٹو سیم ویسے وہ آپ کے گھر میں پھر یا اپس میں جو ہے نیگٹیو انرجی کا پرواؤ لے کر آتا ہے ایسے میں دوستو اچانک میں کسی بھی طریقے میں گھر میں کانچ ہے وہ ٹوٹ گیا اچانک سے تو دوستو اس کو کیا کرنا ہے آپ کو چپ چاپ سے صاف کر کے اسے باہر فیک دینا ہے لیکن یہ سب سنکیت مانا گیا اچانک کانچ گھر میں ٹوٹتا ہے تو اگر دوستو کسی پنشن میں کاری گھر میں کانچ کا ٹوٹنا اسو مانا جاتا ہے لیکن کئی پریشتیوں میں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کئی بار وہ سب بھی آپ کو سنکیت ملتا ہے کہیں سے سنکیت سب ملتے ہیں لیکن جب بھی آپ کے گھر میں کانچ ٹوٹے تو آپ کو اپنے عشد دیو کا دھیان کرنا چاہیے اور پراتھنا کرنا چاہیے کہ آپ کے گھر میں اور اور سکھ شانتی کا واس رہے جو پوزیٹیو انرجی ہے وہ بنائے رکھنے میں آپ سے یوگ دے پراتھنا کر کے دیان کر کے شانتی کر کے دوستو ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک کریں شیئر کریں کمینڈ کریں چینل کو سسکرائب جرور کریں